اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے فقہ کی عظیم کتاب الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں یہ وہ کتاب ہے جسے تحریر کیا ہے امام شکانی رحمہ اللہ نے جو ایک بڑے معلف ہیں جن کی تفسیر بھی ہے فتح القدیر اور جن کی مشہور و معروف حدیث کی شرح ہے نیر الاوطار اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی کتب ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہے عام طور پر جو فقی کتب ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلہ کے مطابق ہوتی ہیں مسئلہ کے طور پر مسئلہ کے حنفی کے مطابق یا شافیوں کے مطابق یا حملیوں کے مطابق یا مالکیوں کے مطابق امام شکانی نے کتاب دکھی ہے اہل حدیث فق کے مطابق یعنی کہ کسی مسئلہ کی پبندی کیے بغیر کسی مسئلہ کی ریعت کیے بغیر امام شکانی نے کتاب و سنت کے مطابق مسئل کو تحریر کیا ہے اور مسئل میں ترجیح کا کام کیا ہے ہم گدشتہ درس میں حید اور استحادہ کے موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں آج موضوع ہے نفاس چنانچہ امام شکانی فرماتے ہیں والنفاس اکترہو اربعون یوم نفاس اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے وَلَا حَدَّ لِيَقَلِّهِ اور اس کی کم از کا مدت کی کوئی حد نہیں ہے ممکن ہے پانچ دن ہو ممکن ہے دس دن ہو ممکن ہے پنہ دن ہو وَهُوَكَ الْحَيْدِ اور نفاس حیض کی طرح ہے اس کی حکام حیض کی حکام کی طرح ہے یہ وہ چند الفاظ ہیں جو امام شکانی رحمہ اللہ نے نفاس کے موضوع پہ اس مطن میں تحریر کیے ہیں اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف سب سے پہلے نفاس کی تعریف کیا ہے نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو کسی عورت کو ولادت کی وجہ سے آتا ہے ولادت کی وجہ سے جو خون آئے گا اسے نفاس کہا جائے گا اس کی مدت میان کی گئی ہے چالیس دن اور یہ کون سی مدت ہے زیادہ سے زیادہ دلیل کیا ہے اس بارے میں دلیل اس بارے میں وہ حدیث ہے جسے امام ابودود رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے تین سو گیارہ تھری ون ون امام کرمدی رویت کرتے ہیں اور نمبر ہے ایک سو انتالیس ون تھری نائن امام الماجہ رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں نمبر ہے چھ سو ارتالیس سکس فور ایٹ حدیث کی راویہ ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت وہ کہتی ہیں کانت النفساؤ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقعد بعد نفاسیہ اربعین یوما او اربعین لیلہ کہ وہ عورتیں جو حمل جو بچہ جنم دے چکی ہوتی تھی وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ولادت کے بعد چالیس دن بیٹھی رہتی تھی یعنی کہ نماز نہیں پڑتی تھی روزیں نہیں رکھتی تھی یہ حدیث وہ ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن صحیح قرار دیا ہے یعنی کہ اس حدیث پر اعتماد کرنا بالکل درست ہوگا یہ حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا حَدَّ لِيَقَلْ لِهِ کم از کم مدت کتنی ہے تو امام شکانی کہتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے شریعت نے اس کے لیے دن مقرر نہیں کیے زیادہ سے زیادہ کے لیے دن مقرر کیے ہیں کتنے چالیس کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے آئیے اس بارے میں امام ترمدی رحمہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں امام ترمدی ترمدی شریف میں حدیث نمبر ایک سو انتالیس ون تھری نائن جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جس کی راویہ ہے ام سلمہ اس عدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام تابعین اور بات میں آنے والے اہلِ علم کا اجماع ہے اس بات پہ اتفاق ہے اس بات پہ کہ نفاس والی عورت وہ عورت جو بچہ جنم دے چکی ہے وہ نماز نہیں پڑے گی چالیس دن اس پہ کیا جی اجماع حدیث بھی آگئی اور اجماع بھی ہو گیا اِلَّا أَنْتَرَ طُحْرَ قَبْلَ ذَالِكَ اِلَّا یہ کہ چالیس دنوں سے پہلے ہی وہ طہر دیکھ لے وہ نوڑ کرے کہ اس کا خون نہیں آ رہا چالیس دنوں سے پہلے ہی خون آنا بند ہو گیا ہے فَإِنَّهَا تَغْتَصِلُ تو وہ غُسل کرے گی وَتُسَلِّي اور نماز شروع کر دے گی مثال کے طور پہ اس کا خون بند ہو گیا ولادت کے پانچویں دن ولادت کے چوتھے دن ولادت کے تیسرے دن ولادت کے بیسویں دن جب خون بند ہو جائے گا اس کے بعد وہ نمازیں شروع کرے گی اور نمازیں شروع کرنے سے پہلے غُسل کرے گی عام طور پہ عورتوں میں کیا مسئلہ مشہور ہے کہ چالیس دن نمازیں نہیں پڑھنیں رودیں نہیں رکھنیں تو یہ موقف درست نہیں ہے چالیس دن تو آخری حد ہے کہ اگر کسی عورت کے خون مسلسل آ رہا ہے چالیس دن ہو چکے ہیں تو اس سے کہا جائے گا چالیس دنوں تک یہ خون تھا خون نفاس اب جو اکتالیسوں دن چروع ہوا ہے یہ خون استحادہ ہے اور خون استحادہ کے احکام ہم گلشتہ درست میں پڑھ چکے ہیں نفاس کی وجہ سے غُسل کیا جائے اور اس کے بعد نمازیں شروع کر دی جائیں استحادہ کے لیے جب نماز کا وقت ہو جائے سنجا وغیرہ کیا جائے خون کو صاف کیا جائے شرمگاہ کے سامنے کوئی چیز باندھ لی جائے تاکہ نماز میں یہ خون کپڑوں کو خراب نہ کریں اور اس کے بعد وضو کیا جائے وضو کر کے نماز پڑھی جائے چاہے وضو کے بعد خون آتا رہے چاہے نماز کے دوران خون آتا رہے امام ترمزی کی گفتگو جاری ہے کہتے ہیں اگر وہ دیکھے کہ خون آ رہا ہے چالیس کے بعد بھی فَإِنَّ أَكْتَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا تو اکثر اہل علم کا یہ قول ہے کہ لا تدعو الصلاة بعد الاربعین کہ وہ چالیس دنوں کے بعد نماز نہیں چھوڑے گی نماز پڑے گی وَهُوَ قَوْلُ أَكْتَرِ الْفُقَهَا اور یہی قول ہے اکثر فقہا کا وَبِهِ يَقُولُ صُفیانُ صُورِي اور یہی قول امام صُفیان صُورِي کا وَبْنُ الْمُبَارَكُ اور یہی قول امام عبداللہ بن مبارک کا وَشَافِعِ امام شافی کا وَأَحْمَدْ امام احمد کا وَإِسْحَاقِ اور امام بخاری کے استاد اِسْحَاق بن رہوے کا وَيُرْوَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي اور مربی ہے رویت ہے امام حسن بصری سے اَنَّهُ قَالَ اِنَّهَا تَدَوُ الصَّلَاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا اِذَا لَمْ تَرَطُّهُرَا امام حسن بصری کہتے ہیں کہ چالیس دنوں کے بعد یہ خون آ رہا ہے تو نماز چلونا کریں ابھی غسل کا وقت نہیں ہوا پچاس دن تک انذار کریں پچاس کا قول کریں کہ امام حسن بصری کا حدیث میں کیا آیا تھا جی چالیس دن کونچے حدیث بھلا حدیث امی سلمہ تو یہاں پہ ہم نے حدیث کی طرف جانا ہے امام حسن بصری کی طرف نہیں جایا جائے گا کیونکہ چالیس دن مقرر ہوئے ہیں اس حدیث کے مطابق اور امام شابی سے کتنے دن منقول ہیں سار دن تو ہم نے اب نہ امام شابی سے متصر ہونا ہے بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے مفسر ہیں نہ امام شابی سے متصر ہونا ہے نہ امام حسن بصری سے متصر ہونا ہے ہم نے حدیث کی طرف دیکھنا ہے چالیس دن آخری لیمٹ ہے یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہمارے احباب بس اوقات کے لیے بیج دیتی ہیں مثال کے طور پر ایک سعودی عالم دین ہے انہوں نے چند دن پہلے کہہ دیا کہ نماز میں ہاتھ سینے پہ نہیں باندے جائیں گے آپ چونکہ سعودی عالم دین ہے تو کسی نے اس کلپ کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا آپ وہ کلپ پھیل گیا ہمارے اپنے سلفی لوگ اہل حدیث پریشان ہو گئے بھی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں آپ کو تو آپ کی یہیں ہم نے تربیت کی تھی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے پھر کسی کے قول سے متاثر نہیں ہونا چاہے سعودی عالم دین ہو یا شامی عالم دین ہو یا مصری ہو یا برے صغیر پاکوہن سے تعلق رکھنے والے ہو نبی علیہ السلام کی حدیث سب سے اوپر ہے اور سینے میں اور نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اس بارے میں سب سے بہتر حدیث وہی ہیں جس میں آیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بن خزیمہ کے حدیث ہے یہ اس موضوع پہ سب سے امدہ حدیث ہے اس کو ہم کیسے نظر انداز کر دیں کسی سعودی عالم دین کی وجہ سے اور اگر آپ نے شخصیات کی طرف دیکھنا ہے تو پھر موجودہ سعودی عالم دین سے بڑی شخصیت شیبن باز رحمہ اللہ کی ہے مفتی عاظم ان کا فتوہ بھی یہی تھا کہ سلط یہ ہے کہ ہاتھ کہاں پہ باندھے جائیں سینے پہ باندھے جائیں تو اس لیے ناموں سے شخصیات سے متاثر نہیں ہونا جب دلیل آ جائے حدیث آ جائے عیت آ جائے بزرگوں کا احترام کریں گے اہل علم کا احترام کریں گے اماموں کا احترام کریں گے لیکن عمل کس پہ کریں گے اس موقع پہ جو حدیث کے مطابق ہوگا حدیث کے قریب ہوگا تو یہاں پہ چالیس دن کے بالے میں حدیث آ گئی اور ادھر شخصیات بھی ہیں صوفیان سولی ہیں عبداللہ بن مبارک ہیں امام شافی ہیں امام آمد ہیں عصاق بن رہوے ہیں آپ کوئی آدمی امام حسن بسری کا قول لے کر بیٹھ جائے اور ہمیں کہے کہ آپ جدہ علم والے ہیں کہ حسن بسری علم والے ہیں آپ جدہ علم والے ہیں کہ تاب بن نبی رباہ جدہ علم والے ہیں تو ہم کہیں گے یقینا وہ ہم سے زیادہ علم والے ہیں لیکن یہاں پہ حدیث موجود ہے حدیث آگئی تو بات ختم اس کے بعد کہتے ہیں امام شکانی وَهُوَكَلْ حَيْدِي نفاس حید کی طرح ان کے نفاس کے حکام وہی ہیں جو کس کے حکام ہیں حید کے مثال کے طور پر حید کے حالت میں میاں بیوی جماع نہیں کر سکتے تو نفاس کی حالت میں بھی جماع نہیں ہو سکے گا حید کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی تو نفاس کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی حید کی حالت میں روضے نہیں رکھے جائیں گے نفاس کی حالت میں بھی روضے نہیں رکھے جائیں گے لیکن حید کی وجہ سے جو رمضان کے روضے رہ گئے ہیں ان کی قضاء بعد میں دی جائے گی تو جو روضے نفاس کی وجہ سے رہ جائیں گے ان کی قضاء بھی بعد میں دی جائے گی ایسے ہی حید کی حالت میں تواف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو نفاظ کی حالت میں بتواف کرنے کی اجازت نہیں ہے اس بارے میں امام ابن حضم رحمہ اللہ کا کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میرے پاس اس وقت کتاب ہے المحلہ بالآثار فی شرح المجلہ بالاختصار جو کتاب ہم آتھ کل پڑھ رہے ہیں یہ کس نے لکھی ہے امام شکانی نے امام شکانی نے اس کتاب کی بات میں شرح بھی لکھی خود ایسے ہی ابھی جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ لکھی ہے امام ابن حضم نے اچھا ان کے مطن کے نام ہے المجلہ خود ہی اس کی شرح لکھی اس کے نام کیا المحلہ تو اس کتاب میں فرماتے ہیں اور یہ مسئلہ نمبر ہے دو سو اکسٹھ ان کی کتاب کا مسئلہ نمبر دو سو اکسٹھ اگر آپ جلد دیکھنا جاتے ہیں تو جلد تیسری ہے تیسری جلد صفحہ نمبر دو سو ستائیس ٹو ٹو سیون کہتے ہیں وَدَمُ النِّفَاسِ يَمْنَعُ مِمَّا يَمْنَعُ مِنْهُ دَمُ الْحَيْدِ کہ خونِ نفاس ہر اس چیز سے منع کرے گا ہر اس چیز میں رکاوٹ بنے گا جس میں رکاوٹ بنتا ہے حیز کا خون دلیل کیا کہتے ہیں ہادا لا خلاف فیہ من احد اس مسئلے میں اختلاف آئی نہیں دلیل آپ تب مانگیں جب مسئلے میں کیا ہو اختلاف ہو پوری امت کا کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو احکام حید کے خون کے وہی احکام نفاس کے خون کے ہیں کہتے ہیں وَحُکْمُ هُو حُکْمُ الْحَيْدِ فِي كُلِّ شَيْدِ نفاس کا حکم ہے حید کا حکم ہے ہر چیز میں کیوں ایک جیسا حکم ہے کوئی دلیل تھوڑی بہت ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے اجماع ہو گیا اختلاف نہیں ہے کوئی دلیل بھی تھوڑی سی دے کہتے ہیں لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ آئیشہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے سیدہ آئیشہ سے کہا تھا اَنُفِس تھی جب آپ علیہ السلام حج کے لیے گئے سیدہ آئیشہ بھی ساتھ تھی آپ ان کے خیمے میں آئے تو دیکھا رو رہی ہیں کہا کیوں رو رہی ہو آپ نے محسوس کر لیا کہ شاید حیث شروع ہو گیا ہے اور یہ رو رہی ہیں کہ اب میرا عمرہ کیسے ہوگا عمرے کی نیت کر کے آئی ہوں عمرہ کر کے حلال ہو جاؤں گی پھر حج بھی کرنا ہے درمیان میں یہ آ گیا ہے تو آپ علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم میں سیدہ آئیشہ کو حسرہ دیا تھا کہ اس میں رونے کی کونسی بات ہے یہ چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر آپ نے کیا کہا تھا کہ تم پاک ہونے کا انتظار کرو پاک ہونے کا انتظار کرتی رہیں اور پاک نہیں ہو سکیں کہ اوپر سے دن شروع ہو گیا کس کے حج کے کیونکہ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مکہ پہنچے تھے پانچ طریق کو کس مینے کی زرحجہ کی اور حج شروع ہوتا ہے کس طریق کو آٹھ کو تو دو تین دنوں میں کیسے وہ پاک ہو سکتی تھی پاک نہیں ہو سکیں تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ اب تم نیگت کر لو کس کی حج کی ان سے کہا کہ غسل کر لو اور حج کی نیگت کر لو تو انہوں نے حیث کی حالت میں ہی کس کی نیگت کی ہے حج کی کی ہے اور آپ نے کہا تھا سب کچھ کرنا جو حاجی کرتے ہیں وہ ہی تونے کرنا ہے سوائے بیت اللہ کے تواف کے نماز تو پہلی پتا تھا کہ اس حالت میں منع ہوتی ہے باقی سارے کام کہا تونے وہ ہی کرنے ہیں جو حاجی کریں گے لیکن نہیں کرنا تو کیا نہیں کرنا تواف نہیں کرنا اچھا حادی جو ہیں وہ تو حد کی حد میں اسکار بھی کرتے ہیں سیدہ ایشہ بھی کریں گی وہ تلاوت کرتے ہیں سیدہ ایشہ بھی کریں گی سارے کام کریں گی سوائے کس کے تواف کے اور نمازوں کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سیدہ ایشہ رو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا تمہیں حیث کا خون آ رہا ہے الفاظ آپ نے کیا اسمار کیے انفیس تھی کیا نفاس کا خون آ رہا ہے سیدہ ایشہ کی اولاد تھی نہیں تو ممکن ہے کہ انہیں ولادت کا خون آئے نہیں ممکن کہ انہیں اولاد ہی نہیں کبھی ایسی نوبت آئی نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفاس کا لفظ بولا ہے حیث کے خون پہ اسی لیے کہ حیث اور نفاس ایک چیز ہے حکم کے لحاظ سے دونوں ایک چیز ہے سیدہ ایشہ نے آگے سے کہا تھا نام جی ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نفاس کا خون ان کے حیث کا خون آ رہا ہے امام ابن حظم کہتے ہیں فَسَمَّ الْحَيْدَ نِفَاسًا آپ نے حیث کو کیا قرار دیا نفاس کہتے ہیں وَقَدَلْهَا لِكَ الْغُسْلُ مِنْ هُوَاجِبُنْ بِعْجْمَعِ اسی طرح نفاس کا خون جب ختم ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے اور اس بات پہ بھی علماء اکرام کا کیا ہے اجماع ہے میں امام ابن حضم رحمہ اللہ کی کتاب کھول چکا ہوں آپ کے سامنے اور اسی سے بھی میں عبارت پڑھ رہا تھا تو ان سے مزید فیدہ اٹھاتے ہیں اس موضوع پہ کیونکہ نفاس کے موضوع پہ ہمالی کتاب میں آج معلومات کم تھی اور اس کی بدہ یہ ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ جو حکم حیث کا وہ ہی نفاس کا تفصیلات حیث کے مسائل کے زمن میں ذکر کی جا چکی ہیں تو یہاں پہ مسئلہ نمبر دو سو اک سٹھ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا ٹو سکس ون ان کے کتاب المحلہ سے اب ہے مسئلہ نمبر دو سو بات سٹھ ٹو سکس ٹو وہاں پہ فرماتے ہیں امام ابن حضم جو عورت حیث کی حالت میں ہے اور نفاس کی حالت میں ہے اس کے لئے جائد ہے کہ ایتزاو جا کہ وہ شادی کرے حیث کی حالت میں شادی کرنا کیا ہے درست ہے نفاس کی حالت میں شادی کرنا کیا ہے درست ہے تو ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ حیث کی حالت میں میاں بیوی کا تعلق قیم نہیں ہو سکتا ابھی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جائز ہے شادی کرنا تو کیا جواب ہے اس کا نکاح کرنا اور چیز ہے تعلق قیم کرنا اور چیز ہے تو اس حالت میں نکاح ہو سکتا ہے لیکن جمع نہیں ہو سکتا البتہ ابتدائی تعلقات قیم ہو سکتی ہیں تو کہتے ہیں وَاِنْ يَدُخُلَ الْمَسْجِدَا ان دونوں عورتوں کے لئے یہ بھی جہد ہے کہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں حیث کی حالت میں عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے نفاس کی حالت میں مسجد میں داخل ہو سکتی ہے وَقَدَلِكَ الْجُنُوبِ امام جیل حظم کہتے ہیں اسی طرح وہ آدمی بھی جنابت کی حالت میں ہے آئیے امام سب سے مزید فائدہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِنَهُ نَحْيُنَنْ شَيْءٍ مِّنْ دَالِكَ کیونکہ ان امور سے ممانعت کہیں پہ بھی نہیں آئی نہ قرآن نے منع کیا اس سے نہ احادیث نے منع کیا اس سے وَقَدْ قَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُؤْمِنْ لَا يَنْجُسْ اور اللہ کے رسول فرما چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن پلید نہیں ہوتا مومن پلید نہیں ہوتا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے مزید ان کے دلائل سنیں مزید دلائل سنیں دلائل کون دے رہے ہیں امام ابن حضم کہتے ہیں وَقَدْ قَانَ أَهْلُ الصُفَّةِ يَبِیتُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ جَمَاعْتٌ كَثِيرًا وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَحْتَرِمْ فَمَانُهُ قَدْتُ عَنْدَالِكُ اصحابِ صفحہ غریب اور فقیر صحابہ اکرام کہاں رہتے تھے مسجد میں ایسے ہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے سامنے اور یہ ایک آدمی نہیں تھا ان کے تداد کافی زیادہ تھی ستر کے قریب بھی رہے ہیں اسی کے قریب بھی رہے ہیں امام مرحظم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان میں سے کئی لوگ جو تھے انہیں احتلام ہوتا ہوگا تو نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر کوئی پبندی نہیں لگائی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسجد میں نہیں رہ سکتے ہو سکتا ہے کہ رات کو احتلام ہو جائیں اور نہیں آپ نے وہ کام کہا ہے جو کام آت کیا جا رہا ہے ماری مساجد میں ماری مساجد میں کیا ہو رہے ہیں ایل دیس مساجد میں تو یہ کام نہیں ہوتا الحمدللہ لیکن دیگر لوگ کی مساجد میں یہ کام ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہو گیا اب وہ مسجد سے باہر بھی نہیں نکل سکتا کیوں کیوں کہ اگر نکلے گا تو مسجد میں چلے گا جنابت کی آلت میں تو کیا کیا جائے اس کے لئے چار پائی لائی جائے اس کو چار پائی پہ رکھا جائے اور چار پائی پہ اٹھا کر اسے مسجد سے باہر لے جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہمیں صحابہ صفحہ کی طرف سے ملتا ہے جو مسجد میں رہتے تھے نوجوان تھے تو یہ دو تین دلائل تو یہ دے دی ہے امام الحضم نے ایک کیا دلیل دی کہ شریعت نے اسے منع نہیں کیا کوئی صحیح سری دلیل نہیں ملتی جس سے پتا تلے کہ ان لوگوں کا مسجد میں داخلہ بند ہے دوسری نمبر پہ انہوں نے دلیل دی کہ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ مومن پلید نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دلیل یہ دی کہ صحابہ صفحہ مسجد میں رہتے تھے اس کے بعد کہتے ہیں ایک حدیث ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدہ عیشہ فرماتی ہیں کہ اَنَّ وَلِيدَتًا سَوْدَاءَ ایک کالی لونڈی کانت لی حی من العرب وہ کسی عربوں میں سے کسی قبیلے کی لونڈی تھی انہوں نے اس کو ازاد کر دیا قبیلے نے اس کو کیا کر دیا فَجَعَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے پاس آگئی اسلامت تو کیا ہوگئی مسلمان ہوگئی فَقَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدْ اُوْحِفْشٌ اس کا خیمہ یا اس کی جھومپڑی کہاں تھی مسجد میں تھی یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد اور حدیث صحیح بخاری کی ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باپ کیا قیم کیا باب نوم المرأت فی المسجد عورت کا مسجد میں سونا اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فَحَادِهِ اِمْرَاتٌ سَاقِنَةٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عورت کہاں رہتی تھی اللہ کے نبی کی مسجد میں رہتی تھی وَالْمَعْهُودُ مِنَ النِّسَائِ الْحَيْدُ اور سب کو پتا ہے کہ عورتوں کو حیث کے خون آتا ہے فَمَا مَنْعَهَا عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ دَالِكَ وَلَا اِنْحَا عَنْهُ تو آپ نے اس عورت کو مسجد میں رہنے سے منانی کیا وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْحَا عَنْهُ فَمُبَاعٌ اور ہر وہ کام جس سے آپ نے منانی کیا وہ پھر مباہ ہے تو یہ گفتگو امام ابن حضم رحمہ اللہ کی طرف سے تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مزید اس موضوع پہ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو سیدہ عیشہ کی حدیث مسلم شریف میں آئی ہے نمبر ہے ایک ہزار دو سو نو ون ٹو زیرو نائن کہتی ہے کہ نفیست اسماء بنت عمیس بی محمد ابن ابی بکر بی شجارہ کہ اسماء بنت عمیس کے اہاں ولادت ہوئی کس کی محمد کی جو ابو بکر کے بیٹی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے نام کیا رکھا ہوا تھا محمد اور صرف محمد آج یہ بھی مارا مسئلہ ہے کسی بچے کا نام اگر کوئی اللہ کے نبی کی محبت میں صرف محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ مناسب نہیں ہے آپ کا نام ہے تو اس کو بار بار لوگ پکاریں گے تو توہین ہو جائے گی آپ نام رکھیں محمد نظیر محمد اسماعیل محمد ابراہیم اکیلا محمد نہیں رکھنے دیں گے حالانکہ عربوں ہیں یہ نام عام ہے سعودی عرب کے جو موجودہ بادشاہ ہیں ان کے بعد جس نے بادشاہ بننا ہے جس کو ولی العہد کہتے ہیں ان کا کیا نام ہے محمد صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کے نام محمد قصر سے رکھے اور یہاں پہ بھی دیکھئے محمد بچہ پیدا ہوا ہے اور اسماعیل بنت امیس کے ہاں پیدا ہوا ہے اسماع بنت امیس کا پہلے بھی میں تعرف کرا چکا ہوں کیا کہ یہ وائف تھی پہلے نمبر پہ کن کی جعفر تیار کی رضی اللہ تعالی عنہ تو جناب علی کے بھائی ہیں تو یہ جناب علی کی کیا لگی بابی جعفر تیار شہید ہوئے تو ان سے شادی کس نے کی علی کی بابی سے آلِ بیعت کی بہو سے حاسمی خاندان کی بہو ہوئی نا تو ان سے شادی کس نے کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابو بکر صدیق جب فوت ہوئے ہیں تو پھر ان سے شادی کس نے کی یہ جناب علی نے آپ مندادہ لگا لیں کہ آلِ بیعت اور صحابہ اکرام کا آپس میں کیا تعلق ہے کیا پیار ہے کیا محبت ہے نہ جناب علی نے کہا کہ میں ابو بکر کو شادی نہیں کرنے دوں گا اپنی بابی سے ہماری غیرت کا مسئلہ ہے نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فوت ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے بیٹوں نے کہا کہ ہم ان کو شادی نہیں کرنے دیں گے جناب علی سے ہماری غیرت کا مسئلہ ہے نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو یہ ولادت کہاں پہ ہوئی ہے ابھی شجرہ مدینہ والے مقات ذو الحلیفہ پہ فآمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر تو حکم دیا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہ یا مروحہ کہ وہ اپنی بیگم کو حکم دیں اسماع بنت عمیس کو کیا حکم دیں انتق تسل کے وہ کیا کریں غسل کر لیں وطہلنا وطلبیہ پڑھیں احرام کی نیت کریں اور حج کے لیے چلیں تو پتا چلا حیث کی حالت میں بھی اور نفاظ کی حالت میں بھی حاج عمرے کی نیت کی جا سکتی ہے حاج عمرے کے سارے کام بھی کی جا سکتے ہیں سوائے تواف کے میری اس کو فسگو کا فائدہ کیا ہوا آپ کو کہ اگر ایک عورت عمرے میں ہے اس نے عمرے کا تواف کر لیا تواف کرتے ہی حیث شروع ہو گیا کیا صفہ مروا کی صحیح کر سکتی ہے اس کی حالت میں بالکل کر سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کر سکتی ہے اور یہ سفر جو تھا جس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ آپ کے حد کا سفر تھا یعنی کہ یہ باقیہ ہے آپ کے فوت ہونے سے تقریباً نوے دن پہلے کا تو ایک تو یہ حدیث آگئی نفاظ کے تعلق سے نفاظ کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ جو حدیث ہے جو اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بخالی کے حدیث ہے وہاں پہ نمبر ہے تین سو بتیس تھری تھری ٹو اور دوبارہ امام بخالی اس کو لے کر آئے ہیں تو وہاں پہ اس کا نمبر ہے ایک ادار تین سو کتیس ون تھری تھری ون حدیث کیا ہے سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ ایک عورت فوت ہو گئی ماتت فی بطن ولادت کی وجہ سے فوت ہوئی فصلہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کی نماز جندہ پڑھائی فقام وسطہا نماز جندہ پڑھاتے ہوئے آپ اس عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے تو سننا طریقہ کیا ہے کہ جب مرد کی نماز جندہ پڑھائیں تو کہاں کھڑے ہوں جی اس کے سر کے پاس اور جب عورت کی پڑھائیں تو امام کہاں کھڑا ہوگا عورت کے بیچ کے برابر میں اس کے سینٹر کے برابر میں امام بخاری نے اس عدیث پہ باب کیا قیم کیا باب الصلاة جو عورت کی حالت کی حالت میں فوت ہوئی نفاس کی ایام میں فوت ہوئی اس کی نماز جندہ دا کرنا اور اس کا طریقہ اکار کیا ہے نفاس کے تعلق سے ایک عدیث وہ بھی ہے جس کو امام احمد اپنی مسلم میں لے کر آئے ہیں کہ نفاس کی حالت میں ولادت کی وجہ سے جو عورت فوت ہو جائے تو وہ کیا ہے شہید ہے اللہ رب العزت نے کتنا مقام و مرتبہ دیا اس عورت کو جو اس حالت میں فوت ہوتی ہے یہاں پہ ایک اور فیدہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ نفاس ہے سے اس رحاظ سے مختلف ہے کہ نفاس سے نفاس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے نفاس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا مطلب ہے اس کا عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کیا جی تین حیز ایسے ہی ہے نا تو حیز کا تعلق ہوا عدت سے لیکن نفاس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی عورت حمر کی حالت میں ہے اسے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کیا جی وضع حملیوں کے بچے کی پیدائش بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہوئی فوراں نہیں اس کا کہیں اور نکاح ہو سکتا ہے جماعت تو نہیں ہو سکے گا نکاح ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفاس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ولادت کا عدت سے تعلق ہے جو ہی بچے کی پیدائش ہو جائے گی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس لحاظ سے نفاس جو ہے وہ ہے سے مختلف ہے دیگر امور میں تقریباً ان دولوں کا حکم ایک جیسا ہے تو یہیں پہ آج کے درست کا اختتام کرتے ہیں نفاس کے اعتبار سے نفاس کے لحاظ سے اتنی ہی گفتگو تھی کیونکہ نفاس کی گفتگو وہ ہی ہے جو حیث کی گفتگو ہے اور حیث کی گفتگو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے یحکام اور مسائل توجہ سے پڑھنے کی توفیق نیاد فرمائے اور ان کے مطابق ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے وصل اللہ تعالیٰ علیٰ نبینا محمد وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمائینا موسیقا موسیقا موسیقا